اسلام علیکم فرینڈز اوٹو سلوشنز پہ آپ ہیں نبیلہ شریف کے ساتھ کوئل ٹمپریچر میں ارلی مارننگ یا سرتیوں میں یا لانگ پارکنگ کے بعد جب ہم اپنی گاڑی کو سٹارڈ کرتے ہیں تو اس کے آر پی ام پندرہ سو سے دو ہزار تک جاتے ہیں کچھ ڈرائیورز لوگ اسے نورمل کنسیڈر کرتے ہیں اور کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہے کہ جب وہ گاڑی سٹارڈ کرتے ہیں تو آر پی ام پندرہ سو سے دو ہزار تک جاتے ہیں اور پھر ان کو نورمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور کچھ ڈرائیورز لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسلوریشن کرتے رہتے ہیں تاکہ انجن کا ٹمپریچر نورمل ہو اور ہم اس کو فوراں ڈرائیو کر سکیں اور کچھ جو ہے وہ کلسٹر میٹر کے اندر جو کولڈ کا سیمبل ہوتا ہے اس کے جانے کا ویٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ انجن کا ٹمپریچر نورمل ہو اور ہم ڈرائیو کر سکیں میں دو تین ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ گاڑی کو سٹارڈ کرنے کے بعد پندرہ سے بیس سیکنڈ انف ہوتے ہیں انجن کو وام اپ ہونے کے لیے اس کے بعد آپ گاڑی کو ڈرائیو کر سکتے ہیں سو اگر آپ اس کو ہائٹ آرپی ایم کو اگر آپ نورمل کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے لوجک کیا ہے وہ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گاڑے میں کوئی پرابلم ہے جو آرپی ایم اتنے ہائی جاتے ہیں اور نورمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے کہ اگر پرابلم ہے یا نہیں ہے سو میں اس گاڑے میں بیٹھا ہوں دو تین دن سے کھڑی ہے مورننگ کا ٹائم ہے لیکن ٹمپریچر اتنا کول نہیں ہے تو دیکھتے ہیں اس کے آرپی ایم کہاں تک جاتے ہیں اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کیا ہے تو اس کے آرپی ایم دو ہزار پر ٹچ ہونے کے بعد پندرہ سوپے ابھی سٹیل ہو گئے ہیں اور جب تک گاڑی کا ٹمپریچر نارمل نہیں ہوگا یہ پندرہ سو ہی رہیں گے آر سو یا نو سو پہ نہیں آئیں گے اور ساتھ میں انجن کولڈ کی لائٹ بھی سیمبل بھی آن ہے اچھا یہ آرپی ایم جو ہیں پندرہ سو آرپی ایم انجن کے جب آپ سردیوں میں لانگ پارکنگ کے بعد یا ارلی مارننگ اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہائی آرپی ایم کمبنسچن پراسس کے نتیجے میں ہوتے ہیں کیونکہ کمبنسچن پراسس جو ہے وہ کمبنسچن انجن کے کمبنسچن چیمبر کے اندر اپنی جگہ بنا رہا ہوتا ہے اب کمبنسچن پراسس کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں جب آپ کولڈ ٹمپریچر میں گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہوا اور پیٹرول ایک ساتھ انجن میں جاتے ہیں اور ساتھ میں سپارکنگ ہی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انجن میں ایک فائر کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس فائر کے عمل کو کمبنسچن پراسس کہتے ہیں اور یہ کمبنسچن پراسس ناظرین اسی صورت میں ممکن ہے جب پیٹرول اور ہوا ایک کمبائنڈ اور پراپر ریشو کے ساتھ انجن میں جائیں گے اسی لیے اس ریشو کو کمبائنڈ اور پراپر ریشو کو برقرار رکھنے کے لیے انجن کا کمپیوٹر جو ہے وہ آر پی ایم کو ہائی کرتا ہے آر پی ایم کو ہائی کرنے کے بعد پیٹرول کو زیادہ انجیکشن کرواتا ہے بطلب پیٹرول زیادہ انجن میں سپریے کرواتا ہے تاکہ اس کی ریشو کو برقرار رکھا جائے ابھی ہمارا یہ سوال ہے کہ کمپیوٹر بھائی صاحب پیٹرول آرڈی مہنگا ہے ڈرائیو کے لیے آویلیبل نہیں ہے تو آپ کیوں بھائی سپریے زیادہ کرواتے ہو آپ تھوڑا سپریے کرواتے ہو تو کیا نہ میں انجن کے ٹمپریچر کو نورمل کنڈیشن پر لے کے آ سکتے ہو تو اس کا جو اب بھی کمپیوٹر بھائی صاحب کے پاس ہے وہ کہتا ہے ساری یہ میں جانبوجھ کے نہیں کرتا آپ کی گاڑی کے انجن کو ہیلتھی کنڈیشن میں رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے یہ کیوں ضروری ہے پیٹرول زیادہ کیوں سپریے کرواتا ہے وہ اس لیے کرواتا ہے کیونکہ کورڈ ٹمپریچر میں پیٹرول کے باغڈ اینڈ تھک ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں مطلب سردی میں پیٹرول اس طرح سے ویپورائز نہیں ہوتا فائر پکڑنے کے لیے آگ پکڑنے کے لیے جیسے زیادہ ٹمپریچر میں یا گرمیوں میں ہوتا ہے اس لیے کمپیوٹر بھائی صاحب جو ہیں اسی ہوئے گاڑی کا وہ آرپی ایم کو ہائی کرتا ہے اور پیٹرول کو زیادہ سپریے کرواتا ہے تاکہ پیٹرول کے انجن کے اندر باغڈ اور تھک ہونے کے چانسز کو ختم کیا جا سکے اور ایک پروپر ریشو اور کمبائنڈ ریشو بنا کے گاڑی کے انجن میں دی جائے تھوڑا پیٹرول سپریے ہوگا تو میں بھی گاڑی جٹگے دے کے بند بھی ہو سکتی ہے پی کوسچن یہ ہے آپ سب کے لیے بھی اور کمپیوٹر بھائی صاحب کے لیے بھی کہ کمپیوٹر بھائی صاحب یا جو گاڑی کا ایسی ہوئے بھائی صاحب آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم نے گاڑی کس ٹائم میں سٹارٹ کی ہے ہم نے گاڑی مارننگ میں سٹارٹ کی ہے ہم نے ارلی مارننگ سٹارٹ کی ہے ہم نے سردیوں میں سٹارٹ کی ہے گرمیوں میں یا لانگ پارکنگ کے بعد یا فورن گاڑی کیسے سٹارٹ کی ہے نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ریکویسٹ رہتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کی گاڑی سے متعلق اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہے ہیں بھلے ہی ابھی آپ سبسکرائب نہ کریں آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو پساند آئی لائک شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں تو کمپیوٹر بھائی صاحب جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ سار آپ کو تو شاید نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ گاڑی کے انجن کے جو کولنگ سسٹم ہے اس میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جسے کولنگ ٹمپریچر سینسر کہتے ہیں مطلب جو کولنگ کا ٹمپریچر ہوگا وہ ہی انجن کا ٹمپریچر ہوگا تو جب گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے تو کولنگ تھنڈا ہوتا ہے انجن کا ٹمپریچر بھی تھنڈا ہوتا ہے تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ جیسے گاڑی سٹارٹ ہوئی تو جو کولنڈ ٹمپریچر سینسر ہے وہ سگنل دیتا ہے کمپیوٹر کو اسی یو کو کہ اس وقت گاڑی کا جو کولنٹ کا ٹمپریچر ہے وہ فرض کریں کہ فورٹی ڈگری سیلشیس ہے یا ففٹی یا سٹار کرنے کے بعد تو اس حساب سے وہ جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہے آہ سپری کرواتا ہے پٹرول کو انجکٹ کرواتا ہے گاڑی کے انجن میں جیسے ہی کولنٹ کا ٹمپریچر بڑھتا ہے سو انجن کا ٹمپریچر بھی بڑھتا ہے تو کولنٹ کے اور انجن کے انجن کے ٹمپریچر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر جو آرپی ایم ہے وہ ڈاؤن ہوتے ہیں اور جو پٹرول ہے وہ بھی نارمل سپری ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم تھنڈی گاڑی کو آہ مورننگ کے ٹائم میں کول ٹمپریچر میں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے آرپی ایم ہائی کیوں ہوتے ہیں اچھا جی اگر یہ تو گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد مطلب ایک آدھ منٹ کے بعد یہ ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جائے آرپی ایم آٹھ سو ڈاؤن ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اوکے ہے گاڑی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اگر گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد پانچ منٹ یا کچھ درائیو کرنے کے بعد بھی گاڑی جو ہے وہ آرپی ایم ہائی رکھے یا ڈاؤن نہ ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گاڑی کے ویکیوم میں کوئی پرابلم ہے کوئی ویکیوم ہوسز میں پرابلم ہے یا ویکیوم کہیں سے لیک ہے یا آپ کی تھروٹل باڈی میں کوئی ایشو ہے یا جن گاڑی میں ایجی آر والو لگا ہوتا ہے اس ایجی آر والو میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے سو اگر ایسی کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی کالیفیر ٹیکنیشن کو چک روائیں تب ہی آپ کا جو ہے سلویشن وہ ہو سکتا ہے ایڈ دی انڈ لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ